خواتین کو کہا گیا کہ وہ کھیلوں میں عشان ہی لے شکتی دوسری بات جو آپ نے کرکٹ کی کی اس کے اوپر ریاکشن آنا شروع ہو گیا آسٹریلیا نے باقیدہ دھمکی دیا ہے کہ اگر آپ نے عورتوں کے کرکٹ کھیلنے پر پابندی لگائی تو جو نومبر میں آپ کی ٹیسٹ سیریز ہونے والی ہے بخانی صاحب کرکٹ آسٹریلیا نے کہا ہے خواتین کو کھیلنے سے روکا گیا تو افغانستان کے ساتھ تاریخی ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے آسٹریلی بورٹ کی افغان طالبان کو یہ دھمکی دی گئی ہے ایک سیکنڈ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے کیا ہم ان کو ٹانٹ کر رہے ہیں اب گیارہ سپٹیمبر پر چھے ازار آدمی تھا اس وقت ابھی آپ نے ذکر کیا کہ خواتین کا خواتین کی آج آپ پورے یہ انٹرنیشنل میڈیا پر دیکھیں یہ سبجیکٹ ہی ہے کہ افغانستان 24 گھنٹے گزرے ہوں کے کیبننٹ کا اعلان ہوئے چند گھنٹے میں لیکن پاکستان میں اس کی اثرات دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں بات یہیں تک نہیں رہی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ ہم افغانستان کرکٹ بورٹ کے اوپر پابندی بھی آئیت کر سکتے ہیں اب یہ بدماشی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے نمستے دوستو جاہی ہندوستان سپیشل میں سواگت اسٹریلیا نے تب تالیبان کو زوردار تماشا جڑ دیا جب تالیبان نے مہیلاؤں کے کرکٹ کھیلنے پر پابندی لگا دی تالیبان کے اس ویوادت بیان پر بوال مچ گیا جس میں اس نے کہا کہ مہیلہ کرکٹ اسلام کے خلاف ہے اسٹریلیا نے اس پر کڑا رکھ اپناتے ہوئے کہا کہ اگر افغانستان میں مہیلاؤں کو کرکٹ کھیلنے کی آزادی نہیں ہوگی تو وہ پورش ٹیم کے ساتھ بھی اپنے سارے میچ رد کر دیں گے اور افغانستان کے ساتھ کوئی بھی کرکٹ نہیں ہوگی انہوں نے یہاں تک کہا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کو پوری طرح سے اسٹریلیا میں بین کر دیا جائے گا اب یہ تماشا تو تالیبان کو پڑا ہے لیکن گال لال پاکستان کے ہو رہے ہیں پاکستان تالیبان کی سرکار بننے کے بعد تالیبانی سوچ اپنے یہاں دھیرے دھیرے لا رہا ہے سو گائز لیٹس ٹرار ڈس ویڈیو تھینکیو سو مچ امریکنوں کو جو کابینہ تشکیل پائیے وہاں اس کے اوپر بہت تحفظات ہیں کیونکہ ایک تو ان کا خیال ہے کہ اس میں خواتین کو شامل نہیں کیا کہ کوئی بھی خاتون وزیر نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا کنسن سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں خواتین کے اور انسانی حقوق ہیں جو بنیادی ان کی کو گیرنٹی کیے بغیر ان کو یقینی بنائے بغیر امریکہ کبھی بھی افغان حکومت کے ساتھ جو ہے تالبان کی حکومت جو ہے اس سے تعاون نہیں کرے گا کہا گیا کہ وہ کھیلوں میں عشان نہیں لے سکتی اگر اسلامیک سٹیٹ ہے دیکھیں اگر اسلامیک سٹیٹ ہے تو اسلامیک سٹیٹ کے قوانین کے مطابق انہوں نے عمل کرنے آپ کی سٹیٹ اسلامیک نہیں ہے ہماری سٹیٹ اسلامی ہے ہمارے پاس کون سے اسلامی قوانین ہم چلا رہے ہیں ہم تو نام کے اسلامی ہیں تو انہوں نے بھی ان کی ہم نے دیکھنا ہے دوسری بات جو آپ نے کرکٹ کی کی اس کے اوپر ریاکشن آنا شروع ہو گیا اسٹریلیا نے باقیدہ دھمکی دیا ہے کہ اگر آپ نے عورتوں کے کھیل کرکٹ کھیلنے پر پابندی لگائی تو جو نومبر میں آپ کی ٹیسٹ سریز ہونے والی ہے بخاری صاحب آپ دیکھو کہ اس کے آپ کے سامنے ایک انٹرنیشنل کیاوس ہو گیا اب کیاوس کی آپ نے تو ایک بات کر دی ہے لیکن اس وقت افغانستان is in the verge of collapse economically 9 billion dollars ان کے ہیں ریزرز میں جو کہ فروزن ہے اس وقت government ان کے بھی بنی کوئی نہیں ہے باتیں کر رہے ہیں government بنائیں گے آپ کے پاس فہمن آنے لگی ہے آپ نے اتخاذ صاحب پہلے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ فصلوں کا کیا بنے گا اس کے بعد یہ جو food shortage اور inflation آ رہی ہے how will you recover in that آپ کا political settlement افغانستان میں ابھی تک ہوا کوئی نہیں ہے دنیا آپ کو speculate کر رہی ہے دنیا آپ کو threat بھی کر رہی ہے کہ if you don't go on the right path ابھی آپ نے ذکر کیا کہ خواتین کا خواتین کی آج آپ پورے یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں یہ سبجیکٹ ہی ہے کہ افغانستان حلف یہ جہاں ہم بات کرتے ہیں نا طالبان اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے کہہ رہے ہیں ہم گیانیس نبک اٹھائیں گے اس نے جو مرضی کہا ہم نے تبائی کر دی تھی اور ہم سیلیبیٹ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے کیا ہم ان کو ٹانٹ کر رہے ہیں اب گیارہ سپٹیمبر پہ بلکل دیکھیں نا بلکل ہم ان کو ٹانٹ کر رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں ہم جیت گئے ہیں دیکھیں چیزیں بدل رہی ہیں جیتے ہوئے لوگ تو جو چاہے کریں یہ کیا بات ہوئی صرف چیزیں بدل رہی ہیں آپ نے کو پروف کی ہے چھے آزار آدمی تھا اس وقت وچھ اس ایکسپینڈیبل ان دی ان دی ٹوینٹ آرز از ان خواتین کو کھیلنے سے روکا گیا تو افغانستان کے ساتھ تاریخی ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے آسٹریلی بورڈ کی افغان طالبان کو یہ دھمکی دی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے خواتین کی کرکٹ ٹیم نہ بنائے جانے کے اعلان کے بعد کرکٹ آسٹریلیا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو افغان مان ٹیم کے ساتھ کھیلا جانے والا تاریخی مجوزہ ٹیسٹ میچ منسوخ کر دیا جائے گا آسٹریلیا اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ستائیس نومبر کو ہوبارٹ میں واحد ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے اس حوالے سے دونوں ممالک کے کرکٹ بورڈز رابطے میں ہیں تاہم طالبان راہنما کے آسٹریلوی نشریاتی ادارے اس بی ایس کو بدھ کو دیے جانے والے انٹرویو کے بعد ہوبارٹ ٹیسٹ اکھٹائی میں پڑ گیا ہے طالبان حکومت کے ثقافتی کمیشن نے نائب سربراہ احمد اللہ واسک کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ خواتین کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہوگی کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین کو کرکٹ کھیلنی چاہیے اسلام اور امرات اسلامی خواتین کو کرکٹ یا دیگر کھیلوں کی اجازت نہیں دے گی جہاں وہ نمائع ہوں ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری افغان روایات کے بھی خلاف ہیں کہ ہم خواتین کو یوں میڈیا پر آ کر کھیلنے کی اجازت دیں اور ان کو یوں ایاں کیا جائے کرکٹ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ جب تک طالبان خواتین کے کھیلوں میں کھیلنے پر مبینہ پابندی نہیں ہٹاتے تب تک ان کے پاس افغانستان کی مردوں کی ٹیم کے خلاف تاریخی ٹیسٹ میچ کی میزبانی منسوخ کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں ہوگا کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق آلمی سطح پر خواتین کی کرکٹ کا فروغ تنظیم کے لیے خاصہ اہم ہے آسٹریل وی بورڈ کا مزید کہنا ہے کہ کرکٹ کے لیے ہمارا وین یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک کھیل ہے اور ہمیں خواتین کے لیے ہر سطح پر کھیل کی واضح حمایت کرنی چاہیے افغانستان کرکٹ ٹیم ان کو اپنی طرف سے بہت سپورٹ کرنے کی انڈیا کوسش کرتا ہے راجی ہوم گراؤنڈ ہے آپ ہمارے پاس آئیں پاکستان کے ساتھ نہ کھیلیں اب دورہ شیڈیول ہے آسٹریلیا کے ساتھ اب آسٹریلیا کوارٹ کا حصہ ہے جس کے اندر جاپان ہے جس کے اندر امریکہ ہے جس کے اندر انڈیا ہے اور آسٹریلیا یہ سارے کے سارے چین مخالف اتحاد ہے جو امریکہ کے چھتری تلے ایک جگہ پہ اکٹنے ہیں اچھا اب ذرا دیکھئے کہ افغانستان کو تنگ کرنے کی بات اور پھر آپ کو انڈیا کسرڈ سوخ بھی کرکٹ کے اندر پتا ہے اور یہ آپس میں اتحادی بھی ہیں تو اب آسٹریلیا نے یعنی یہ میری مرضی ہے کہ میری کون سی ٹیم آپ کے ساتھ کھیلے گی تو آسٹریلیا نے کہا جی نہیں ہے ہمیں برداشت نہیں ہے آپ ہمیں یقین دلائیں کہ آپ خواتین کرکٹ کو بھی اجازت دیں گے اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیتے تو پھر ہم آپ کی مردوں کی کرکٹ ایم کے ساتھ بھی نہیں کھیلیں گے بات یہیں تک نہیں رہی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ ہم افغانستان کرکٹ بورڈ کے اوپر پابندی بھی آئیت کر سکتے ہیں اب یہ بدماشی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے یعنی آپ اپنی ہر شرط منوانا چاہتے ہیں دوسرا ملک کیا فیصلہ کرتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن جمہوریت ان سب باتوں کے قائل ہیں ابھی تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بنے ہوئے کوئی چند گھنٹے ایک دن گزرا ہوگا چوبیس گھنٹے گزرے ہوگا کیبنٹ کا اعلان ہوئے چند گھنٹے ہوئے لیکن پاکستان میں اس کی اثرات دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب جنموں جنموں کا ساتھ ایڈیالوجی جو ہے اس کا جنم جنم کا رشتہ ہو اور اتنے قریبی دلوں کے رشتے ہو تو پھر یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ پہلے بھی آتی رہی ہیں وہاں پہ شریعت نافذ ہوئی اب کوشش جو کی جاری ہے یہاں پر جس طریقے سے اسی ماحول کو ڈھالا جا رہا ہے اس میں تو وہ اس طرح کی خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ یوں ہے کہ وفاقی دارہ الحکومت اسلام آباد میں خواتین اساتذہ سرکاری سکولوں کی جو گورنمنٹ سکولوں کی فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے لیے ایک آرڈر جاری کیا گیا ریٹن آرڈر جس میں یہ کہا گیا کہ اب سرکاری سکولوں کی ٹیچرز جینز نہیں پہن سکتی ان کے اوپر جینز پہنے پر پابندی آئے ہو چکی ہے وہ جینز پہن کر سکول میں اپنے سٹورنٹس کو پڑھانے کے لیے نہیں آسکتی